ویدان سبت چناؤں میں ٹکٹ کو لے کر جہاں نیتاؤں کا دور جاری ہے تو وہیں اس بار جنتا بھی چاہتی ہے کہ اپنی سمسیاؤں کا سمادان کے لیے اس تھانی نیتا کا ہونا بھی جروری ہے آدامی چناؤں کو دیکھتے ہوئے اس بار چناؤں اپنے امیدوار کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے جو چناؤں کے دوران اپنے کیے گئے وادو پر کھرا اتر سکے اور سب سے مہت اپون ہے کہ جو امیدوار ہو اس تھانیہ ہو اور ہم لوگ کسی بھی سمسیہ کو لے کر جہاں پور یا الور نہ جانا پڑے کیونکہ آج تک جو بھی بیدھائک تجارہ ویدان سوا سے جیت کر گیا ہے وہ سب اپنا دفتر الور یا جہاں پور میں ہی بناتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس تھانیہ امیدوار ہو تاکہ ہماری سمسیہ کا سامادھان یہی پر ہو سکے اور ہمیں الور یا جہاپور جانا نا پڑے اسی کو لے کر اب ہمارے سمباداتا نے لوگوں سے بات چیت کی تو لوگوں کا کہنا تھا کہ اس بار چناؤں بہت ہی روچک طریقے سے ہوگا اور لوگوں نے بتایا کہ ایک سیٹ پر تین تین سدھت سے اپنی دعویداری میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ سدھت سے دعویداری کتنی بھی بھار کر لے لیکن ٹکٹ دلاور سرپنچ کو ہی ملے گا اور دلاور سرپنچ تجارہ بیدان سوا سے بھاری مطو سے بھیجائی ہوں گے سدھت سے ہم کانگریس کے ساتھ ہی ہمارے 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 کانگری موسیقا 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 موسیقا